سب سے پہلے heavy menstrual bleed سے کیا مراد ہوتا ہے normally periods جو ہیں وہ 7 days کے لیے ہوتے ہیں یعنی جب start ہوتے ہیں اس سے لے کر 7th day تک continue رہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ 7th day سے exceed کر جائیں 7 دن سے اوپر رہیں یا پھر اتنے زیادہ آئیں کہ daily life activity متاثر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ heavy periods ہیں اور اس کے کئی وجوہات ہیں یعنی انڈے دانی میں مسئلہ ہو سکتا ہے bleeding disorders ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف periods ہے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ infection کی وجہ سے بھی heavy menstrual bleed ہو سکتی ہے یعنی پیشن گندہ پانی پڑھنے کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے دانی کے اندر رسولیوں کی وجہ سے بھی heavy menstrual bleed ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بچے دانی کے سرطان کی وجہ سے یا بچے دانی کے موں میں سرطان کی وجہ سے بھی heavy menstrual periods ہو سکتے ہیں اسی لئے پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ پہلے اس کی detailed history لیتے ہیں کہ گندہ پانی تو نہیں پڑھتا یا وزن تو نہیں کم ہو رہا یا جسم کے دوسرے حصوں سے bleeding تو نہیں ہو رہی یا periods وقت سے پہلے تو نہیں آگے تو آپ journal question کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ abdominal یعنی پیٹ کا اور اندرونی حصے کا معاینہ کرتے ہیں speculum کے ذریعے پیٹ کے معاینے سے آپ کو پچھل جائے گا کہ کوئی رسولی تو نہیں ہے اور جب اندرونی معاینہ آپ speculum کے ذریعے کرتے ہیں تو polyp دیکھ سکتے ہیں cervix کو visualize کر سکتے ہیں گندہ پانی کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے یا آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے کسی patient کو دیکھا آپ کو history میں کوئی خاص بات نہیں پتا چل رہی آپ نے پیٹ کا معاینہ کیا اندرونی حصے کا معاینہ کیا اور کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی second کام آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ultrasound کروا سکتے ہیں ultrasound پر آپ کو اندرونی صحیح نظر آ رہی ہے کوئی رسولی نظر نہیں آ رہی یعنی سب کچھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ patient کی عمر 45 ساتھ سے کم ہے اور آپ نے اسے خاص طور پر پوچھنا ہے کہ breast cancer کا treatment تو نہیں لے رہی یعنی tamoxifen ایک medicine ہے اس کا استعمال تو نہیں کر رہی اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی history بھی بلکل ٹھیک ہے پیٹ کے اور اندرونی معاینے بھی آپ بلکل ٹھیک ہیں اس کے علاوہ ultrasound پر بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا 45 ساتھ سے عمر بھی زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ tamoxifen ایک medicine ہے وہ بھی patient نہیں لے رہی تو ہم اس کو first line medication دے سکتے ہیں اس کے علاوہ first line medicine جس سے آپ نے generally پوچھا کہ جسم کی کسی اور سے bleeding تو نہیں آتی گندہ پانی تو نہیں بڑھتا وزن تو نہیں کم ہو رہا ایک پیویٹ سے دوسرے پیویٹ کے درمیان میں bleeding تو نہیں ہوتی آپ کے پاس 12 سال سے 13 سال کی عمر کی بچی آئی ہے تو آپ کے اس کے physical مسائل پر تین سوال سے زیادہ سوال نہیں بنتے پہلا میں نے کہا تھا کہ emotional سوال بنتا ہے آپ کا disappointment second question آپ کا کس پہ بنتا ہے یہ میں ہوئی ہے men'ses آتے ہیں نہیں آتے ہیں آتے ہیں تو زیادہ آتے ہیں آتے ہیں تو نہیں آتے ہیں آتے ہیں تو زیادہ آتے ہیں زیادہ آتے ہیں وہ کونسی دوائیاں ٹھیک کریں گی لگتے ہیں تماشا یہ لگتا ہے کہ men'ses بند تھے ہم نے کہیں سے دوائی کھا لی اب جناب یہ بند ہوئی نہیں رہے ہم تو ایک نئی مسئیبت میں پاڑ گئے جب پہلے تو آج ہوتے نہیں تھے اب ہونے شروع ہو گئے اب بند ہی نہیں ہو رہے تو پہلی تو بات ہے جو سورس دیکھیں کہ دوائی دینے کا سورس کون سا تھا کوئی الوپیتھک سورس تھا کوئی ہمیوپیتھک سورس تھا کوئی اکمت کا سورس تھا تو فوری تو اس سورس کو انٹیڈوٹ کریں تو آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا باتہ بہت زیادہ hormonal therapy دی جاتی ہے بہت زیادہ جو abortions کی medicines ہیں وہ اپلائی کر دی جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتا کہ پھر وہ period re-distribe ہو جاتے ہیں life and cycle ڈسٹراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہم جی حج پہ جا رہے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں تو کوئی انٹرہ کنسپٹیو یا کوئی اس طرح کی دوائی کھا لیتے ہیں کہ period سپریس کرا بیٹھتے ہیں تو سورس کو دیکھنا ہوتا ہے انٹرہ کنسپٹیو میڈیسن کھائی تو کون سی دوائی ہوگی جیسے شپیہ ہم یوز کرتے ہیں نقص مامی کا یوز کرتے ہیں تو سورس پہلے اب رک نہیں رہے تو وہ سورس پہلے پتا کریں کہ کمت کا سورس ہے کون سا سورس ہے اگر ایلوپیتھے کی طرف سے آیا ہے تو آپ اس کو نقص مامی کا دیں اور اس کو سپیہ دیں اگر کسی یکیم کی طرف سے آیا ہے تو پھر نقص دے کے پلسٹیلا دیں کسی یومیوپیتھ داکٹر کی طرف سے آیا ہے تو آپ اس کو ایلوز دیں سورس دیکھیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بڑی اچھی دوائی ہیں جو ایلرگولر یا پروفیوز منسز یا بہت زیادہ آتے ہیں انٹر میڈر منسز ہیں بیٹوین دا سائیکل منسز آ جاتے ہیں تمہارے پاس بہت اچھی دوائی ہے بوویسٹا آپ ٹو انڈر کی روز کی ایک ڈو دے دیں وہ سائیکل ٹی کر دے گی آپ کے پاس بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے بچی امرہ گریسیا ہے وہ مارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اسمان صاحب بڑا یوز کرتے ہیں امرہ گریسیا دے دیں وہ روک دے گی چائنہ دیں وہ روک دے گی تھلاسپی دیں وہ روک دے گی ایریز راون دیں وہ روک دے گی ٹریلیون دیں وہ روک دے گی اسٹی لاغو دیں وہ روک دے گی فاسفورات دیں وہ روک دے گی تو ہمارے پاس کامن پیکٹر جو چلتی ہے وہ ہم اس کو اڈریس کر کے یہ سورس کیا تو آپ تھلاسپی 1م کی دو دن کی پڑیاں بنا دیں چھے دے چھے پڈوز میں روک جائیں گے بچی بہت زیادہ بھی کیا ہے بہت زیادہ سہی ہے اگر چائنہ ون ایم دے دیں روک دے گی اپی کارک ون ایم کی ایک ڈور دے دیں سی ایم کی روک دے گی اور یہ ہم پریکٹس کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے پھر بھی کہیں ہم رہ جاتے تھے پھر بھی ہم کہیں تو ہم نے اس قسم کے جو ڈس آرڈر آتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک دوائی لگانی شروع کر دی اپی اسٹیلیم ون ایم کی ایک ڈور دے دیں اس کے بعد اپی کارک دیں پھر بھی روک جائیں گے اس کے بعد چائنہ دیں پھر روک جائیں گے پھر جو دوائی آپ کی انڈیکیٹر دینا یوں لگ جائیں گے اور یہ بسوں سے میرا ایکسپیئرینس ہے کہ جب سے ہم نے اپی اسٹیلیم یوز کرنی شروع کی تھی ایز اینٹرکرنٹ میڈیسنز کی ہمارے پرویوز جو ہے جو بہت زیادہ پرویوز آتے ہیں ہمارے مسائل آل ہوتے ہیں